قربانی کے جانور کی ہڈیوں کو بیچا نہیں جا سکتا اس سلسلے میں میں نے اسے قبل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی تھی تو اسی سے استضلال کرتے ہوئے شیخ الاسلام سیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کی کوئی چیز نہ اس کی سینگیں نہ اس کا گوشت نہ چمڑا اور نہ ہی اس کی ہڈیاں کوئی چیز جو ہے قربانی کی بیچی نہیں جا سکتی ساری کی ساری چیزیں اس کے اللہ کے راستے میں اس نے قربان کر دی ہیں لہذا کسی بھی چیز کو بیچنا یا فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث ہے جس کو امام الوانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان قربانی کی خال کو یا اس کے چمڑے کو بیشتا ہے فَلَا اُدْهِيَةَلَا تو ایسی صورت میں اس کے قربانی نہیں ہوگی اس حدیثے بھی علماء نے استدلال کیا اگرچہ کہ اس میں صرف کھال کا ذکر کیا گیا ہے چونکہ کھال زیادہ بیچی جاتی ہے تو لہذا صرف کھال کا تذکرہ ہے ورنہ کھال کے ساتھ دیگر ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں چاہے گوشت ہو چاہے اس کی ہڈیاں ہو چاہے اس کے سینگ ہو یا اور جو کپڑے جو ہے قربانی کے جانور پر ڈالے جاتے ہیں وہ کپڑے ہو کوئی بھی چیز قربانی کی فروخت نہیں کی جا سکتی بیچی نہیں جا سکتی ہے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گویا کہ ایک وعید ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی لہذا مسلمان کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کے قربانی کے ثواب کو برباد کرنے کا یا باطل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں